سلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی مرگی کا سالن جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ لاجواب ہوتا ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو لی ہے وہ مرگی لی ہے ہم نے دیسی اور آپ دے سکتے ہیں یہ چکن جو ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ گلاوی پن پر ہوتا ہے تو اور یہ تھوڑا دیر میں بھی غلطی ہے جس طریقے سے بیف کا گوشت کرتا ہے اس طریقے سے یہ گلتی ہے بہت دیر میں تو چالی سے پہنٹالیس منٹ میں یہ گل پاتی ہے ایک کلو ہم نے مرگی لیا ہے اس کو ہم نے دھو کر اچھے سے باول میں رکھ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے کچھ مسالے اس میں ہم نے لیا ہے دو ٹی سپون لیا ہے ہم نے لسنا درکھا پیسٹ ون ڈیوال سپون لیا ہے ہم نے کسوری میتھی جو ہم نے طوے پہ ہلکے ڈائے روشٹ کر کے ہاتھوں سے بلکل باریک کرش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیا ہے ہم نے کچھ سابود گرم مسالہ جس میں ون ٹی سپون لیا ہے زیرہ دو ہری الائچی ایک بڑی الائچی دو لونگ اور ایک سلیمنشٹک کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے اس میں تین ڈیوال سپون دہی لیا ہے جو ہم نے چمچے سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے دہی کو اس طریقے سے آپ کو فیٹ نہ ہی کہ اس میں کوئی لم نہ رہے تین میڈیم سائز کے ٹامٹر لے کر ہم نے اسے رفلی کٹ لیا ہے موٹے موٹے سے کٹ لیا ہے ہم نے یہ اور ہم نے لیا یہاں پر ہری میرچ جو کہ ہماری ہری میرچ ہے تھوڑی لال سی ہو رہی ہیں ہم نے تین ہری میرچ ہو لیا ہے اور رفلی کٹا ہوا لیا ہے ہرا دھنیا تو یہ ہم لے لیں گے یہاں پر لیا ہے ہم نے دو بڑے سائز کے پیاس جو ہم نے سلائز کر لیا ہے اور ہم سے ہمارے ایک ویورز نے پوچھا تھا کہ باجی آپ کے پاس کون سا سلائزر ہے تو ہمارے پاس ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بلکل عام سا سلائزر ہے اسٹیلگا یہ ہمارے پاس سقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی فائن سلائز کرتا ہے یہ ہمارے پاس سادھ ہم نے اس کو دکان سے برطن سے لیا تھا اسٹیل کی برطن سے لیا اب لےائے اب کچھ مسائلیں جس میں دو ٹیسپون لیا ہے ہم نے دھنیا پاودر لے ایک ٹیسپون لئے ہم نے ہم نے کٹی ہوئی لال میرچ کالی میرچ کا پاودر ساتھ ہم نے یحmiş ہلدی ٹیسپون ای 장بال اور ایک ٹیسپون لیا ہے نمک اب ہم نے لیا پاودر تو یہاں اگٹی سپون معروم بھی ہوں ، ہم نے تیل کو سچا ہے جس کی ہم نے اپنے چینل پر دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے پکا کر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پکا ہوا ہی تیل ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ پیاز پیاز کو ہم گولڈن فرائگر لیں گے پہلے پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے گیس کی ہیٹ کو کر دیا ہے بلکل لو لو ہیٹ پہ اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ مرگی لسلد رکھا پیسٹ ثابت غرم مسالہ in کھول Gregory نمک اور تمام مسالے اب یہاں پر اس کو ہم اچھے سے میقس کر دیں گے ہم ہم سو انوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے جس طرح سے ہم سونتے ہیں ہنڈی کو، جیسی کو اچھے سے ملا دیں گے اس طرح سے اچھے سے ملودے ہیں اب ہوں نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم ہمیں اس کو اپنے بھوننا نہیں ہے بس اسی طریقے سے ملا دیں گے ہم اور ہیٹ کو ہم نے پھر سے تیز کر دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑ گلاس پانی ملائیں گے اس کو اب اس کو ہم کر دیں گے کور اور اس کو پکنے دیں گے 45 سے 50 منٹ تک بلکل لو ہیٹ پر پکنے دیں گے ہم چونکہ یہ بہت ہارٹ گلتی ہے اس کا ٹائٹ بوشت ہوتا ہے تو اسے ہم پکنے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کر دیں گے ہیٹ کو پکتے ہوئے ہو گیا ہے 45 سے 50 منٹ ہم نے اس کو بلکل لو ہیٹ پر رکھ دیا تھا اگر آپ اسے کوکر میں پکانا چاہتے ہیں تو میڈیم لو ہیٹ پر اس پر لگا لیں آپ 15 منٹ پکا لیں کوکر میں اور اس پر ویسل لگا لیں جتنی بھی 15 منٹ کے اندر آئے اور پھر اس کے پریشر میں ہی چھوڑ دیں آپ کو مرگی تیار ملے گی لیکن ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو دیکھئے گاؤں و بغیرہ اس طریقے سے پکاتے ہیں یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور بڑا ہی اچھا طریقہ ہے زائے کے اگر آپ کی زبان سے نہیں اترتے ہیں پرانے ٹائم کے تو اس کو ضرور بنائیں آپ کو وہی یاد لے اسی زمانے میں اسی محول میں لے کر جائے گا جب آپ اسے اس کو بنائیں گے تو اس طریقے سے پانی کافی خوشک ہو گیا ہے لیکن اس میں ابھی پانی ہے تو اس کو ہم ہیٹ کو کریں گے تیز اور اس کو ہم بھول لیں گے لیکن اس سے پہلے جو دہی رکھی ہے ہماری ہم اس میں وہ ڈال دیں گے دہی ڈال لیں کے بعد اس میں ڈال دیں گے یہ میتھی جو ہم نے کرش کر کے رکھی تھی اور ان سب کو اچھے سے بھول لیں گے ہم تو دیکھئے مرگی ہماری اچھے سے بھون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور یہ فٹ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ لال میچ ایک میں سے دو ٹکڑے کر کے ڈال دیں یہ آپ باریک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ہرہ دھنیا بھی اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے موٹا موٹا ہی چوب کیا ہے ہم نے باریک اس کو نہیں کٹا ہے دیسی سالہ دیسی طریقے سے بنا ہوا ہو تو بہت تیسٹی لگتا ہے یہ سالہ ہمارا بلکل دیار ہو چکا ہے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر کے حساب سے خرچے کے حساب سے اس میں پانی ڈال لیں اس کا شوربہ بنا لیں لیکن ہمارے گھر میں میمبر بہت کم ہے تو اس لئے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا بھنوسا ہی رکھا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کا شوربہ بنا لیں تو ہمارا دیسی مرگی کا سالن تیار ہو چکا ہے دیسی مرگی کا دیسی سالن بلکل تیار ہے اگر آپ نے کبھی گاؤں میں جا کر ویلیج میں جا کر کھانا کھایا ہے مرگی کا سالن کھایا ہے تو آپ کو بے شک انشاءاللہ یہ وہیں پر لے آئے گا آپ کے یادوں کو تازر کر دے گا بہت ہی اچھی بننے والی ریسی پی ہے اس کی مہر جو ہمارے کچن کو مہکا رہی ہے تو یہ تو ہم آپ کو کیا بتائیں آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی اچھی بننے والی ریسی پی ہے تو اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں آتھ رکھیں اور ہم سے کمنٹس کرنا نہ بھولیں تو ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں آتھ رکھیں اللہ حافظ